اسلامیک ویڈیوز کے لئے ہند اسلامیک چینل کو سبسکرائب کریں بے لائک دبائیں تاکہ یہ نئے ویڈیو کے اپ ڈیٹ گوز پاک ایک مرید تھے سفر میں تھے سفر کرتے کرتے تفسونج پہنچیں تو خیال تھا پہلے کے لوگوں کا خیال تھا بلکہ طریقہ یہی ہے سفر کا طریقہ ہمارے گزرگو نے یہ بیان کہ جب کسی سفر میں جاؤ کسی شہر میں جاؤ تو اس شہر کے جو اولیاء اللہ زمین کے نیچے آرام ہیں اگر وقت ہو تو کسی کی بارگاہ میں حاضری دو جو علماء اور اللہ والے زمین کے اوپر ہے ان سے ملاقات کرو یہ میں لطائف اشرفی سے پڑھ رہا ہوں سفر کے عداب سیدنا مقدوم اشب جانگی سمنانی کے ملفزات سے عداب سفر یہ ہے کہ زمین کے اندر جو ہے ان کی زیارت کرو جو زمین کے اوپر ان کی زیارت کرو علماء کو اور اولیاء کو نظر پیش کرو ان کی دیدار سے دل زندے ہوتے ہیں یہ عداب سفر ہے تو اس طرح سے اس دور میں یہ طریقہ تھا آج تو بہت مصروف ہے لوگ اب تو رشتداروں کے گھر بھی جانے کی توفیق نہیں ہے تو لوگ علماء مشہر سے کامل ہیں اور مزارات پر لوگ کانڈ ڈھونڈان کے جائیں تو لوگوں کو ٹائم ہی نہیں ہے تو وہ تو جاتے آتے ہیں بھاگتے دورتے ہیں پھر نکل جاتے ہیں بڑے عام عامی کا دور ہے لیکن ایک طریقہ بتا دیتا ہوں اگر کسی شہر میں جا کر وہاں کے اولیاء کی بارگاہ میں حاضری نہ دے سکو تو کم سے کم ان کا اتنا حقیق اتنا کر لیا کرو کہ جیسے شہر میں داخل ہو ایک بار سور فاتحہ تین بار کلو اللہ پڑھ کر اس شہر کے سارے اولیاء اللہ سارے علماء سارے عوام اہل سنت کو اس حالے ثواب کر دیا کرو تو کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ جائے بغیر آپ کی حاضری لگ جائے گی جائے بغیر آپ کی حاضری لگ جائے گی اور اس عمل کی برکت سے بات یہ ہوگی کہ اس شہر میں کبھی کوئی آپ کو زلیل نہیں کر سکے گا کیونکہ جب آپ یہ کام کریں گے تو پھر اولیاء کی توجہ آپ کی طرف ہوگی اور ان کی روحانی طاقت آپ کے ساتھ ہوگی پھر آپ وہاں زلیل نہیں ہو سکیں گے اس عمل کو آپ خاص یاد رکھنا بڑی برکتیں اس عمل کی جا سکتے ہو جانا نہیں جا سکتے ہو تو اس حالے ثواب تو کہیں سے بھی پہنچ جاتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں وہ غوث پاک کے مرید تھے سفر میں تھے سوچا کہ یہاں پر ایک بہت بڑے شیخ رہتے ہیں شیخ عبد الرحمن تفسون جی تو ان کی محفل میں وہ چلے گئے اب محفل میں گئے تو محفل میں سب مریدی مرید تھے اب مریدوں میں جب آدمی بات کرتا ہے تو پھر اس کا لہجہ الگ ہوتا ہے کوئی کتنا بھی نیک ہو اللہ والا ہو اپنوں میں بات کا لہجہ ہی الگ ہوتا ہے جیسے ہم لوگ جب اپنوں میں گفتگو کرتے ہیں تو پھر کوئی دلیل ہی نہیں پڑتے لیکن جب پتا چلتا ہے کہ کچھ زلیل بھی محفل میں شامل ہے تو مجبوراں پھر کچھ دلیلیں بھی پڑھ دینی پڑتی ہے کیونکہ یہ تو آئی ہیں جی وہ نقص نکالنے کے لیے ایب ڈونڈنے کے لیے لیکن اہلِ عقیدت میں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی اپنوں میں اپنی طرح بات کی جاتی ہے پھر اپنوں میں اپنا عیت ہوتی ہے انہوں نے سمجھا سب مرید ہیں کہہ لگے مجھے پہچانتے ہو میں کون ہو میری شان کیا ہے میرے مریدوں تمہیں پتا ہے تو سب چھپ تھے فرمایا جیسے پرندوں میں باز کی شان ہوتی ہے عقاب کی شاہین کی شان ہوتی ہے ویسے ولیوں میں میری شان ہے اب دوڑا سمیں آپ کا وقت لوں گا گفتگو آگے وڑھانے سے پہلے کہ یہ جو باز ہوتا ہے نا باز جس کو ایگل بھی آپ کہتے ہیں برنا نکلیاز کر رہا تھا کہ باز بچہ کچھا شکار نہیں کھاتا اسی لئے بچے کچھے پہ اقتفا کرنے کی عادت مدال اقبال کہتے ہیں تم بھی باز ہو وہ خود شکار کرتے ہیں تیسری بات جو خاص اس باز کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کبھی گھوصلہ نہیں بناتا سردی ہو گرمی ہو بارش ہو بغیر گھوصلے کے زندگی گزاتے ہیں چکٹانوں پر پہاڑوں پر سہراؤں میں جنگلوں میں اسی لئے اقبال کہتے ہیں نہیں تیرہ نشیون قصر سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں میں اور اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں تو شیخ عبد الرامان نے کہا میں باز ہوں ولیوں کی دنیا کا باز مطلب کہہ دیا کہ سردار ہوں سب اپنی تھے لیکن اپنوں کے بیچ میں ایک قادری بھی بیٹھا ہوا تھا وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے لیکن بات کرنے کا لہجہ بھی اچھا ہونا تھا وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے جو چادر اوڑی ہوئی تھی چادر وہ چادر پھینکتی اور فرمایا آپ باز ہونا ولیوں کی دنیا کے آؤ میرے ساتھ کشتی کرو مقابلہ کرو لڑو چلو آؤ اب میں تقریر کر رہا ہوں کوئی بیچ سے کھڑے ہو کر کے کہا کہ میرے ساتھ لڑو مجمع اس کا حال کیا کرے گا آپ جان سکتے ہیں سب اپنی لوگ ہیں اور تیری حمد کیسے ہوئی ہمارے سید صاحب کو ٹوکنے کی لیکن یہ بڑی کم حمدی کی بات ہے آلہ ظرف لوگوں کا ظرف بڑا آلہ ہوتا ہے اللہ والے حق پر ہوتے ہیں اور حق کا اعتراف کرتے ہیں ان میں تاثب نہیں ہوتا جب اس نے چادر پھیک دی تو اس کا بدن ہو گیا اوپر کا ننگا برینہ ہو گیا اوپر کا بدن اس کا کھل گیا اس قادری غلام کا اور اس نے کہا ہم اس سے لڑو سب اس کو گھورنے لگے مریدوں سے کہا اس کو گھورو مت میں اس کے ایک ایک بال سے نور نکلتا دیکھ رہا ہوں چھوٹے موٹے پیر کا مرید نہیں یہ بہت بڑے پیر کا مرید پتہ نہیں کس کا ہے لیکن ہے بڑے پیر کا مرید اس لئے ہمارے پیر کو بڑے پیر بھی کہتے ہیں کتنے بڑے پیر ہیں زبدت الاسار میں شیخ عبدالعق محدیس ڈیلوی نے لکھا امام علیہ السنت نے فتاوہ رزویہ میں لکھا کہ گوز پاک کہتے ہیں کہ انسانوں کے بھی پیر ہیں ان سب کے پیروں کے پیر کا نام عبدالقادر جیلانی ہے جناتوں کے بھی پیر ہیں ان سب کے پیروں کے پیر کا نام عبدالقادر جیلانی ہے اور فرشتوں کے بھی پیر ہیں ان سب کے پیروں کے پیر کا نام عبدالقادر جیلانی ہے یہ میرے مرشید کی شان ہے گوز پاک کی شان یہ ہے پیروں کے پیر ہیں وہ کہا کہ اس کے ایک ایک بال سے نور نکل رہا ہے میں نور دیکھ رہا ہوں اب وہ نور قادریت کا ان آنکھوں سے نہیں دیکھتا جب دل کی آنکھیں روشن ہوتی تب نظر آتا ہے کہا اس کا ایک ایک بال منور ہے لوگ کہتے ہیں نبی کا پورا خاندان نور کیسے او نادان جو صرف مرید ہو جائے گوز پاک اس کا بھی بال بال نور سے منور کر دیتے ہیں جب مریدوں کی نورانیت کا یہ عالم ہے تو خود کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا اور جب خود کی نورانیت یہ ہے تو ان کے آباؤ اجداد کی نورانیت کی شان کیا ہوگی اسی لئے تو اہل سنت کے امام کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانا